اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس وقت میں لسبیلہ کی جانب آیا ہوں اور لسبیلہ تھوڑی سی ہسٹی لسبیلہ کی بھی تھوڑی سی کہانی ہے اور اس کے بعد تین ہٹی کی طرف ہم جائیں گے اچھا لسبیلہ پہنچتے ہی کراچی کا لسبیلہ پتھان برادری کا علاقہ بن گیا ہے نسیم کلاٹ مارکٹ پر بھی آہستہ آہستہ اس برادری کا غلبہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی دوسری مارکٹیوں پر بھی سامنے مسجد نومان ہے اور ساتھ لیاری ندی کو پار کرتا ہوا لسبیلہ کا پل جس کو پار کر کے نئے گولیمار اور پھر نازم آباد پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن پہلے سوسائیٹی سینما آتا تھا لسبیلہ سے جاتی ہوئی سڑک پٹیل پاڑا کو چھوٹی ہے یہ سارے کا سارا علاقہ رکشوں سے آباد ہے رکشوں کا بکھرا اسمبلنگ پلانٹ سمجھ لیجئے مختلف گلیوں میں مختلف کام ہو رہے ہیں مشینری باڈی رنگ و روگن اور سرویس ایک دنیا ہی آباد ہے یہاں پر کوئی سیٹ بنا رہا ہے کوئی رکشے کا پینچر لگا رہا ہے کوئی رکشے کو رنگ کر رہا ہے کوئی رکشہ جو ہے نا اس کی میکینیکل کام کر رہا ہے یہاں آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے گویا پورا تراچی ہی رکشہ چلا رہا ہے یہاں رکشہ بنا رہا ہے یہاں ایک گلی میں دو ہزار گز پر بنی ایک کوٹھی بھی ہے یہ جو ذہن میں آتا ہے خیال کہ لسبیلہ تو بلوچستان میں ہے یہاں لسبیلہ کہاں سے آ گیا مگر ایسا ہی ہوا ہے کبھی شخصیات علاقے کی پہچان ہوتی ہیں اور کبھی علاقہ شخصیات کے تابعہ بستیاں بستی والوں کے دم سے عباد ہوتی ہیں جب لسبیلہ والے یہاں آ گئے تو لسبیلہ وہاں اکیلا کیا کرتا سو لسبیلہ بھی سرک کر یہاں آ گیا اور رکشوں کا کام اروج پر چل پڑا یہاں آ جائیں تین ہٹی کی طرف اگر لسبیلہ سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو یہ تین ہٹی آتا ہے یہ تین ہٹی کا علاقہ نسبتاً ویران ہے دونوں طرف بلوچ آبادی ہے جو یہاں قدیم زمانے سے آباد ہیں لیاری ندی اور بلوچوں کا یہ ساتھ قدیم زمانے یعنی میروں کے دور سے بھی قبل کا ہے لیاری ندی کے ساتھ چلی آ رہی بلوچ آبادی لیاری میں پھیل کر جس طرح پورے علاقے میں نظر آتی ہے اسی طرح یہ علاقہ بھی بلوچوں سے آباد ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی زمانے میں تین دکانیں ہوتی تھیں لوگ ہٹی کہتے تھے اور اس کو تین دکانوں کے بجائے پھر یہ تین ہٹی کہلایا یعنی کہ کوئی اگر سودہ لینے جاتا تو کہتا جا وہ وہاں سے تین ہٹی سے لیا تین ہٹی کے پاسے تو تین ہٹی کرتے کرتے اس کا نام تین ہٹی پڑ گیا ساتھ ساتھ گوادر اور کچھ کے آگا خانی بھی ہیں جو اس علاقے میں دو جماعت خانوں کی موجودگی کے سبق یہاں آباد ہیں سندھ اور بلوچستان کا سا ماحول پورے علاقے میں نظر آتا ہے یہاں دو سینما تھے ناولٹی اور فلمستان جو 1953 میں تعمیر ہوئے رات میں کبھی علاقے کے اندر جانے کا اتفاق ہو تو لیاری کا سا سما نظر آتا ہے مگر یہاں چھیدی نہیں ہیں اس لیے نسبتاً صاف ستھا ماحول ہے چائے خانے اور پان کی دکانیں چائے خانوں میں رکھے بڑے بڑے مٹکے جن سے پانی کا لنگر جاری رہتا ہے لیاری ندی کے ساتھ ساتھ بلوچوں نے شاید پان بھی کاشت کر رکھے ہیں اس لیے پان سستے ہیں یہ پرانے زمانی کی بات کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ کاشت کر رکھے ہیں اور اس لیے پان سستے ہیں نہیں پان سستے تھے کتھا بنانے کی ان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے گلاب کے پھول پتیاں پانی میں کار کر ان کا خوشبودار محلول کتھے میں ملانے سے کتھا گاڑا بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں ایک طرح کی مٹھاس بھی آ جاتی ہے یہاں پان بڑے اور سستے ہیں پان کی دکانوں پر رات گئے تک رونک رہتی ہے گانے بچتے رہتے ہیں اور ہنسین تھٹمول چلتا رہتا ہے نیو ٹاؤن مسجد کے سامنے تاجو پان فروش آگا کھانی تھے اس علاقے میں رہتے تھے اسی انداز کا کتھا بنا کر لاتے ان کے پان شاید اسی وجہ سے علاقے میں بہت مقبول تھے آدم جی آڈیٹوریم میں جو پنکار ڈراما کرنے آتے ان میں سے اکثر تاجو کا پان کھانے ضرور آتے اس سے قبل کہ تین ہٹی کا پل آئے آخری عمارت حسینی یتیم خانہ ہے ابھی آپ کو جو نظر آ رہی ہے حسینی یتیم خانہ اگر اس کو کراس کریں تو مارٹن روڈ کا آغاز ہو جاتا ہے لیکن موسیقی